اسلام علیکم امیدہ کی آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ پارٹ وان میں آپ سب نے دیکھا تھا کہ گجران والا ہم لوگ ایکسپلوڑ کر رہے تھے میں اور نانابو تو ہم نے انسائٹ گجران والا دکھایا تھا مرلب کے شہر کے اندر والا حصہ جو کوٹ کچیریز وغیرہ سب کچھ ہسپٹلز وغیرہ دکھایا تھا تو اس کے بعد ہم چلے گئے تھے ریلٹیفز کے گھر وہاں پہ تھوڑا سا آرام کیا پانشن نے پیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی ابھی جلدی بول کل صبح پنوے نکل رہے ہیں اور اس وقت ہم یہ جیٹی روڈ پڑھا ہم تو یہ گجران والے سے باہر والا حصہ ہی ہے تو یہ آور سائٹ گجران والا اس کو کہہ سکتے ہیں پانچ سے دس من کا رستہ یہاں سے کنگ مال کا تو کنگ مال جا کے تھوڑی بہت شاپنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر کھانا چاہنا کھائیں گے کسی سے سے ریسٹران میں جا کر اور پھر اس کے بعد جو مین چیز ہے جی اکھاڑا وہ دیکھیں گے کیونکہ صبح سے گھوم رہے تھے وہ نہیں دیکھا ہم نے اور یہ دیکھیں جی جو جو رستے میں آگا میں آپ کو دکھائی جاؤں گا یہ کیر فار ہے جو کہ بہت ہی فیمس ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں فیمس ہے جیسے امتیاز شاپنگ مال ہے یہاں پر وہ بھی کافی بڑا ہے اس کے علاوہ کچھ ریسٹرانس ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا مینی ڈیزنی لینڈ بھی بنایا ہوئے انہوں نے تو جو جو آئے گا وہ رستے میں وہ آپ کو دکھا دیں گے اور جو رہا جائے گا وہ انشاءاللہ نیکس چیم آپ کو دکھائیں گے جی تو کنگ مال ہم آگئے ہیں یہ کنگ مال ہے جی سامنے جو کہ اس کی میرن اینٹرس ہے وہ تیار ہو رہی ہے ابھی بنی نہیں ہے لیکن ہے کافی پرانا اتنا نیا نہیں ہے اور کافی زیادہ بائک پارکنگ کے لیے ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں تو بیسمنٹ میں پارک کر کے تو وہاں سے ہی اندر ہی سچیرز ہیں سچیرز سے ہی ہم اوپر چل جائیں گے انشاءاللہ بائک ہم نے مال کی پارکنگ میں لگا دیا تو بیسمنٹ سے ہی ہم اوپر کو جا رہے ہیں مریکل 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 کیا مال ہے اتنا بڑا میں تو فرس ٹیم آیا ہوں یہاں پر تو رکو جا رہا سبر گروہ یہ ہے جی ہائپر مار تو یہاں پر ہم بار میں جائیں گے پہلے ہم چلیں گے جی اوپر جا کتنا مزا کریں گے جی تو فرسٹ فلوڑ پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں سے برینڈ کی دکانے بھی شروع جاتی ہیں جو کہ برینڈ ہے ایک ایک بوٹ آپ کو ملے گا جی لیفٹ سائیڈ کا آپ کو پچاس آر کا ملے گا رائٹ سائیڈ کا آپ کو تیس آر کا ملے گا کیونکہ پہنگ بڑے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں پھٹتے ہیں گھومتے ہیں شاپنگ آرام کرنے کوئی بھی نہیں آئے تو گھوم نہیں آئے اس لئے ہم اوپری اوپری جائے جا رہے ہیں پہلے ہم بیسمن میں تھے پھر فرس فلوڑ پہ آئے اب سیکنڈ فلوڑ پہ ہم تھرڈ فلوڑ میں جا رہے ہیں تو تھرڈ فلوڑ پہ ہم نے انٹری مار لیا ہے لیکن یہاں پہ بھی ایسی شاپس ہیں کھانے پینے کی تو نہیں ہے تو یہ کھانے پینے کی جی اس سے اوپر ایک فلوڑا اس ادھر کھانے پینے کی ہیں یہ ادھر کھ پڑوں کی شاپس ہیں اوپر اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی زیادہ کھپڑوں کی ہوئی ہیں شوزوں کی ہیں ان شاپس میں سیل بھی لگئی ہوئی ہے یہ ادھر سیل فلائٹos بھی لگئی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ سامنے کھپڑ کی شاپ ، اہدر کوئی بھی نہیں لگئی ہوئی اور یہ مساج مشینز پڑی ہیں اب cultures کو بٹھا کر دیکھتے ہیں مساج کرواتے ہیں ابو کی تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر ابو کو کہا تھا مساج مشین میں بیٹھنے کے لئے لیکن ابو نے منع کر دیا کہا تھا میں ابھی جو آنوں مجھے مساج کی ضرورت نہیں ہے تو گجران والے سے ہے نا تو پلو آنا ہے بی بی تو اس لیے ہم لوگ سب سے اوپر والے فلور پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ساری کھان پین کی چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں کون کون سا برینڈ ہے جی کھانے پینے کا تو اوپر ان کی جو سٹنگ رینجمنٹ ہے وہ کافی اچھی بنی ہوئی ہے لیکن جی صاف ستری اور اتنا کوئی راش بھی نہیں ہے اور یہ جی مکڈونڈ ہے تو مکڈونڈ کے ساتھ یہ کب کیلے بنے 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 شعب ہے شاید نہیں نہیں یہاں سے بھی برگر ہی ملتے ہیں اسٹمبول دردومات ترکیش آئس کریم شکل سے تو پاکستانی لگ رہا ہے تو یہ وہ یہ جو کہ آئس کریم کے اوپر رہا سٹک کے اوپر آئس کریم لگاتے ہیں اور ڈرامیڈروں میں کرتے ہیں بچوں کو پھر تنگ کرتے ہیں دیتے ہیں پھر آئس کریم اور اس وقت ہم مجودا جی سینیما کے باہر یہ مال کا فیو چیک کریں ماشاءاللہ اور یہ دوسری سیٹ کا فیو دیکھیں سینیما کا نام سینیپیکس ہے ماشاءاللہ کافی حسورت ہے یہاں پر میں نے اور اب انہیں فوٹوز لے ہیں کافی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے سٹیج کی طرح لگ رہی ہے سینٹر میں کھڑے ہوکے اور پیچھے سارا فیو آتا ہے اس طرف کا بھی ہے ویو اس طرف کو بھی ہے اور لیچے سے میں نے آپ کو دکھائی دی ہے مووی دیکھنے کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو سینیما اندر سے دکھا رہتا ہوں اور اس وقت کونسی مووی چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو یہ جو سامنے بورڈ لگا ہوئے نا یہ والی مووی اس وقت لگی ہوئی ہے گڑی جاندی چھلانگا مار کے تو ادھر ایک کانومی کلاس کی جو الگ فیس ہوتی ہے پلائٹینم کیے لگ گیا اور فرس کلاس کے لگ گیا ہر ایک کی لگ فیس ہے ابھی ہم جانے جی واپس یہ بھی ایک آسکرم والا ہے لیکن یہ اس طرح ڈرامے نہیں کرتا یہ اس کو رام سے پیسے دو اور آپ کے ہاتھ میں آسکرم بکڑا دے گا میں آرو بوجھا رہے جی نیچے سیکنڈ فلوڑ میں تو اوپر سے کچھ تو کھایا تو نہیں ہے لیکن کھانا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کس وقت لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھے کتنا نیچے ہے کتنا تو نہیں ہے بسے دو ہی فلوڑ ہیں میرا بچمن سے شوک تھا میں ابھی بڑے ہو کے ہارس رائیڈنگ کروں اور آج میرا شوک پورا نے لگا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا پرائس ہے ہارس رائیڈنگ کے لیے مجھے ہارس رائیڈ ان سے انہوں نے منع کر دیا کہا تھے اگر آپ کا بچمن کا شوک ہے تو یہ بچمن میں پورا کرنا چاہیے تھے یہ بڑے ہو کرنے ہی کافی شاپنگ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بیگز یہ میرے پاس ہیں کچھ ابو کے پاس تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی نیچے کو نیچے ہائپر سٹار ہے لیٹس گو یہ شاید بچے بھی میری طرح پہلی دفعہ ہی آئے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں گھومی جا رہے ہیں ہائپر سٹار میں ہم آگئے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر سیل گرہ بھی لگتی ہیں یہ دیکھیں دو باٹلز ہیں کٹھی جڑی ہوئی ہیں تو یہ سستی مل جاتی ہیں یہ شہد کی ہے ہنی تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں ہیں پوری ہاں ملے گی یہاں پہ پورا گھر کا راشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں مزے کی بات کی ہے کہ اوپر دکھا ہوا ہے کہ نو فوٹوگرافی اور نو ویڈیو گرافی اور میں دیکھیں جی آپ کا بھائی بنا رہا ہے ویڈیو ادھر بھی ملے گا ہوا ہے میں آگا ہوں جی موٹسکل پک کرنے اور میں آگا ہوں جی اوپر اب وہ میرے اوپر ہی ہیں دن چڑ گیا اوپر تو سو گائز کنگ مال سے ہم بائیں نکل گئے ہیں تو یہاں سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے تو چلتے ہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں یہاں جی گجراوالے کی پہچان یہ آپ دیکھیں دو پلوان انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے پورے گجراوالے پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی لکھا ہوا ہے جی کافی بڑا سا آئی لوف گجراوالا تو وہ بھی رستے میں آئے گا جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں جی لکھا ہوا آئی لوف گجراوالا میں اس وقت دیوار کے اوپر کھڑا ہوں ایٹو ناظرینوں حضرات وہ کراس کر لیا آپ نے جیدر لکھا ہوا تھا جی آئی لوف گجراوالا اس کے بعد ہم آیا جی پینڈ پینڈ میں نہیں آئے شہر میں ہی ہے تو یہ روڈ کے اوپر ہی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر یہ پڑھا ہے اور یہ ٹاپ فلور پہ ہوتا ہے جیدر بھی آپ جائیں گے یہ ٹاپ فلور پہ ہی آپ کو ملے گا تو اس ریسٹرن سے میں اور ابو کھانا چھنا کھائیں گے اور پھر جائیں گے آگے لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو پینڈ میں یہ ٹاپ فلور پہ نہیں ہے یہ ہے جی سیکنڈ فلور پہ ٹاپ فلور پہ بھی ان کا تیار ہو رہا ہے بن رہا ہے تو جیسے ہی لفٹ آتی ہے تو چلتے ہیں جی سیکنڈ فلور پر اس ایلیویٹر کی جو چاڑو ہی سائیڈز ہیں وہ شیشے کی ہوئی ہیں تو کافی اچھا بھیو دیکھنے کو ملے گا تو پہلے چلتے ہیں جی اندر اور پھر اب ہی ہم جائیں گے جی سیکنڈ فلور پہ اور ٹوٹل فلور اس کے پانچ ہے اس بیلڈن کے تو سیکنڈ فلور پہ ہم جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جی جیسے جیسے اوپر جائیں گے ویسے ویسے یہ وائیڈ گاری چھوٹی ہوتی جائے گی یہ ریکن چھوٹی ہو رہی ہے نا یہ ہے جی ٹی روڑ گو جناب آلے کا رات کے وقت بھی بہت کمال کا ویو نظر آتا ہے سیکنڈ فلور پہ رکھنے لگی ہے تو یہ کیا یہ تو ڈریکٹی اندر آگئے ہم تو گائز ہم لوگ پینڈ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ ریکھیں بہت ہی پیارا اور لیوش قسم کا بنا ہوئے ہیں یہ بجی کیا کھانے آپ نے ہلکا پھلکا ہم یہاں سے کچھ ہلکا پھلکا کھائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ریسٹرنٹ بھی تھوڑا سا دکھا دوں اس سائیڈ پر یہ رکھیں جی سامنے یہ فیملی آل ہے اور دوسری سائیڈ پر بھی ستنا ہی ہے میں ہوتا فرسٹ چائم آیا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسری سائیڈ ہے تو یہاں پر بھی آگے سارا فیملی آل ہے تو ہم بھی وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے کیونکہ مابو کے ساتھ آئے ہیں تو فیملی ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے یہ ہے جی پینڈ مینیو اب تو پینڈ میں بھی مینیو مینیلہ پڑے ہیں آرڈرم نے کر دیا ہے تو تھوڑی دیل تک نہ کھانا شنا آجے گا تو ادھر سے کھا کے تو پھر ہم چلیں گے آگے تب تک میں آپ کو یہ ریسٹورانٹ کی لکھ دکھاتا ہوں دیکھیں جی کتنا لیوش قسم کا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ٹیبل پہلے ہی بکٹ ہو چکے ہیں اور کچھ اس وقت فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں نیچے والے فلور پہ بھی شاید یہی ریسٹورانٹ ہے لیکن نیچے کوئی نظر تو نہیں آ رہا اوپر ہی سب بیٹھے ہوئے ہیں کمال کی ڈیکوریشن ہے یہ جو ہوتی ہے نا صحیح قسم کی اس طرح کی ڈیکوریشن ہے اور جگہ بھی میں کمال کی ملی ہے سینٹر میں پریانی آرڈر کی تھی ابھی تک آئی نہیں تو رائتہ آگیا ہے تو وہ ٹیسٹ کا بتاتا ہوں کس طرح ہے مجھے تو ٹھیک لگا اب اسے پوچھتے ہیں کیسا ہے کیسا ہے بڑی آنی آگئی ہے مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اور جلدی پلیٹ میں ڈال کے تو کھاتے ہیں اور میں ساتھ آپ کو اس کا ڈیو بھی دیتا ہوں تھوڑا سا میں رائتہ بھی ڈال لیتا ہوں ساتھ ہی ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا بہت پیارا بھلیاں جلو جی پاس ہو گیا یہ بھی اب وہ نے چاوڑ پاس کر دی ہے اور میری طرف سے بھی اٹھ بہت مزہ آ رہا ہے ہے ہاں جی؟ بہت تھی بڑی بھریاں پھلاک sorry بہت ہی ganی کھانے کا بہت recommendation بہت ہی تیسٹی تھی تو ابھی پانشاہ نے پی اور ہم لوگ یہاں سے نکل نگ لگی ہیں تو یہ Vilbii آگیا بنیجے و بی� Pang ابھی ہم جا رہا ہے جو اس روح demon سر اس روح و چوتہ سے پہریت روحہ Here اس روح کرے ‒ تو یہ ساری جگہ دیکھیں خالی ہے اور پیچھے پورا بڑھا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا بناوائی ہے اسی لیفٹ سے ہم واپس جا رہے ہیں جس لیفٹ سے ہم آئے تھے تو سیدھا میں وہ نیچے گرون فلور پر لے جائے گی واو کیا ٹائمنگ ہے ہماری ہم لوگ آئے ہیں لیفٹ کے پاس اور ساتھ ہی لیفٹ اوپن میں آئے اور اب وہ لیفٹ میں انٹر ہو گئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں جنیچے اور وہ سوک گاری جو چھوٹی تھی وہ باعث ایسا بڑی ہو جائے گی تو یہ گرون فلور کا دبا دیا بٹن اور اب ہم جا رہے ہیں جی نیچے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جی پلوانوں کے کھاڑے اور وہاں جاگے کوئی کشتی بگرہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سوک گاری کتنی بڑی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر والا باگ بھی دیکھیں گے وہ بلکل ساتھی ہے کھاڑے کے تو وہ بھی دیکھتے ہیں آج تو لفٹ سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں جی بائک کی طرف وہ سامنے بائک ہے پارکنگ بھی لگائی ہوئی تھی تو نکلتے ہیں یہاں سے یہ رکھیں جی یہ اس طرف گلشنک پال پارک ہے جی گجران والے کا اور یہ باہر دھو گھوڑے بھی انہوں نے لگائی ہوئے ہیں اور جی ٹی روڑ سے ہم جا رہے ہیں سیدھا اور یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا درمیان میں کھڑا تھا اور یہ اس کو مورسیکل والا ہے نا اس کو تنگ کر رہا تھا اسلام آباد بھی نیچے ہے گجران بھی نیچے ہے پنڈی بائی پاس بھی نیچے ہے اور گجران والا اوپر کو ہے تو نیچے جانے کا رستہ پتہ نہیں کس طرف سے ہے تو سیدھا ہی جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی شیران والا باغ اور اس کے پاس کیلئے کھڑا تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں ابو بوجھے بتا ہی جا رہے ہیں رستہ کیونکہ مجھے رستوں کا نہیں پتا تو جیسے اب وہ بتا رہے ہیں تو میں اسی طرف کو جا رہا ہوں تو بس تھوڑا ہی دور ہے اکھارہ تو اس وقت باندھا ہے اور کوئی بھی پلوان نہیں ہے وہاں پر تو اب وہ بتا رہے تھے کہ یہ شیر والا باقی اندر سے بھی رستہ ایک جاتا ہے تو اسی رستے سے ہم جا رہے ہیں اگر وہ والا رستہ کھلا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ویسے ہی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے تو واپس کو آ جائیں گے وہ ہے جی سامنے اکھارہ تو میں تھوڑا سا پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں فائنلی پلوانوں کے کھاڑے پہنچ گئے ہیں یہ ہے یہ کھاڑا اس مٹی کے اوپر پلوان کشتی کرتے ہیں یہاں پر یہ پلوانوں کے پوسٹر بھی لگئے ہیں ریاض پلوان ستا رہا پاکستان اچھا پلوان شیر پاکستان اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ یہ پلوان ہے اور یہ پنچنگ بیگ بھی ہے اور یہ کھاڑا ہے پلوان ہوتا تو زیادہ مزانا تھا کچھ نہیں دیکھنے کا یہ دیکھیں بھی سوک گیا پہلے پورا بھڑھاتا تھا پانی سے بہت پیارا بھاگ ہوتا تھا ابھی تو کچھ بھی نہیں ابو بتا رہی تھے یہ جو اچھا پلوان ہے پاکستان کا فیمس پلوان ہے یہ جب ابو پلوانی کرتے تھے تو اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کو بہت شوکتہ پلوانی کرنے کا اور آج یہ کامیاب ہو گیا تو اسی کے ساتھ اب شیرے والا باگ سے سامنے کوئی بندہ نظر نہیں آیا اور یہ پہلے اتنا ادھر راش ہوتا تھا بہت سی عوام یہاں پر آتی تھی گھومنے پھرنے آتی تھی تو جولے بھی لگے ہوتے تھے لیکن ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو نکل گئے ہم باہر یہاں سے اور اب جا رہے ہیں جی واپس سیالکورٹ کی طرف اب بہت جی گھر واپسی راولپنڈی بھی سیدھا یہ نیچے کو سیالکورٹ بھی نیچے کو یہ ہے اور جو لہو ہو رہا ہے وہ لیفٹ سائیڈ کو ہے تو ہم جا رہے ہیں جی سیالکورٹ تو بلکل سیدھا ہی جائیں گے لیکن سیدھا بھی پول کے اوپر ہی جانا پڑے گا ادھر جو آگے ہیں نا یہ دیکھیں جی علینا علینا ہوتل مجھے عرینا لگ رہا تھا پہلے تو میں بتا رہا تھا جی یہ جو پول ہے نا سامنے یہ بھی بورڈ ڈیزائن ڈار پول ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کا یہ دیزائن ہے اس کا یہاں پر پھر آگے بورڈ لکھا ہوا آگیا جی سیالکورٹ اور راولپنڈی ہے جو کے رائٹ سائیڈ پر ہے اور ہاف زباد اللہور جو کے لیفٹ سائیڈ پر ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں جی رائٹ سائیڈ پر اور یہ سیدھا یہ پول ہی ہے پول کے اوپر ہی ہم چڑھ رہے ہیں یہ ریکھیں جی پول چیک کریں کون سرستہ کدر کو جا رہا ہے کدر سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہر جگہ جانے کا ایک الگ پول ہے ملک کے الگ رستہ ہے آنے کا لیدہ اور جانے کا لیدہ ہے یہ ریکھیں اور ہم بھی آگے سے جا کے ٹرن لیں گے نیچے کو اور پورا گھوم کے پھر نیچے کو جائیں گے اور یہ یہاں سے یہ سیالکورٹ کو رستہ جاتا ہے اور وہ جو سیدھا ہے نا وہ نکل جاتا ہے جی راولپنڈی کی طرف اور یہاں سے اب گھوم کے تو اپنا روڈ چینج کریں گے ملک دوسرے روڈ کے اوپر آ جائیں گے یہ دیکھیں جی پورا موٹر وے والا مول ہے جس طرح موٹر وے پر ٹرن ہوتے ہیں پورا راؤنڈ شیف میں یہ بھی اس طرح ہی ہے اور اوپر دیکھیں گے ایک ادھر سے پول جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے اور یہ ہم سیالکورٹ کے روڈ کے اوپر انٹر ہو گئے ہیں اور ادھر سے بالکل سیدھا ہم جائیں گے جی سیالکورٹ بائی پاس کی طرف یہ دیکھیں جی آپ کمال کا بریج ہے یار یہ اور اس کے ساتھ ہی پھر سے ایک روڈ نیا پول شروع ہو رہا ہے اور یہ جس طرح سیدھا سیالکورٹ جاتا ہے جس نے گوجہ میں جانا ہے وہ نیچے والے روڈ سے جا سکتا ہے تو ادھر سے پھر سے سیدھا ہم جائیں گے جی سیالکورٹ اس مین روڈ کے اوپر یہ سارے سکول اور کالیجز ہیں زیادہ تر سکول اور کالیجز اسی روڈ کے اوپر ہیں کیونکہ یہ اسپائر کالیج بھی در سے گیا ہے بھی سپائر کالیج بھی یہاں پر آیا تھا اس کے بعد آگے بیکن او سسٹم بھی ہے اس کے بعد پھر لہور گرامر سکول بھی ہے اور اس کے علاوہ جو گوجہ والا بورڈ میں جو پیپر چیکنگ ہوتی ہے وہ کس جگہ پر ہوتی ہے وہ اس جگہ پر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بورڈ ہے گوجہ والا بورڈ کا سیکنڈریس ایڈوکیشن بورڈ یہاں پہ ہی پیپر چیکنگ ہوتی ہے پیپر بنتے ہیں جو بھی اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے گوجہ والا بورڈ کے اور اس کے علاوہ اس روڈ کے اوپر ہوسنگ سوسائٹی بھی کافی زیادہ تو کافی ڈیویلپر ایڈیا ہے یہ دیکھیں جی پیپ سکول بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ سب کو کہا تھا پارٹ وان میں کہ میں جو ہے نندیپور پول وہ آتی دفعہ دکھاؤں گا تو ابھی واپسی پہ ہم گھر جا رہے ہیں میں عربو تو سیالکورٹ کی طرف کو جا رہے ہیں تو رستے میں نندیپور پول آئے گا تو میں آپ کو وہ پول لازمی دکھاؤں گا نیا پول تو چل رہا ہے لیکن میں آپ کو پرانا پول دکھاؤں گا جو نیو پول ہے وہ دوسری طرف کو ہے تو ہم نیچے کو اتر گئے ہیں ادھر سے ہم جا رہے ہیں جی پرانے پول کی طرف اور یہ ادھر دیکھیں جی ہوتل کا نام بھی ہے انہوں نے رکھا ہوئے نیو نندیپور ہوتل تو جا رہے ہیں جی ہم بالکل سیدھ آئے جو پرانا پول ہے یہ بھی ابھی ورکنگ میں ہی ہے لوگ اس کے اوپر سے آتے جاتے ہیں لیکن یہ ہیوی ورکنگ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے تو ہیوی ورکنگ کے لئے انہوں نے نیو بنا دیا ہوئے ویسے تو نیو ٹوٹلی بنا دیا ہوئے لیکن یہ پرانا بھی اس وقت استعمال ہو رہا ہے یہ ہے جی پرانا نندیپور پول اور جو وہ آنا اس سائیڈ پر وہ نیا والا وہ ہی اس وقت تودہ سے ٹرافک گزر رہی ہے تو یہ پرانے والا یہ ریکھیں جنہوں نے یہ اتنے لمبے لمبے پائپ لگائے ہوئے ہیں یہاں پر یہ پانی کا جو ہے نا اپنا جو لیول ہے وہ رکھتے ہیں جتنا کام زیادہ انہوں نے رکھنا ہو اس کے علاوہ وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو ٹرک ہے اس کے پیچھے وہ بہت بڑی بلڈی ہے وہ آپ کو نظرہ آ رہی ہے وہاں پر بجلی بنتی ہے یہاں پر جی لیتے ہیں کچھ سی فوٹو کمنٹ کر کے بتانا کہ فوٹو کیسی لگی پھر چلتے ہیں جی آگے ابھی میں اور بجا رہے ہیں جی گھر ملتے ہیں جی اب آپ کو گھر جا کے اوکے بھائے یہی پر میں اپنا ویلوک کو اینڈ کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوک کافی اچھا لگا ہوگا اسی طرح دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ